دس پندرہ سالوں میں پاکستان میں مسلسل رسٹرکشنز لگے ہیں خاص کر جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کا کام ہے ایک تو یہ ہے دوسرا جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان غالباً کے اندر یہ جو الیٹ ہے آپ کا رولنگ وہ اس طاقت میں ہے کہ کسی طرح سے چیزیں آٹ اپ کنٹرول نہ جائیں اس ناڈ آباؤٹ فیسلیٹیٹنگ پیپل اٹس آباؤٹ کنٹرولنگ پیپل ڈیولپمنٹ جہاں پہ بھی ہوئی ہے دنیا میں تو اگر ہسٹوریکلی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں ان جگہوں پہ دو تین سیچویشنز ہے نا ایک سٹیٹ ہے سوسائیٹی ہے ایک ہماری سٹیٹ ہے دوسری طرف ہماری سوسائیٹی ہے جب وہ بیلنس ہوگا تو پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے راہیں نکلتی ہیں جہاں پہ سٹیٹ بہت زیادہ تگڑا ہے اور سوسائیٹی بہت کمزور ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی جہاں پہ سوسائیٹی بہت تگڑا ہو جائے گا اور سٹیٹ بہت کمزور ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی انارکی والی سیچویشن ہوگی یہ باتیں نہیں کہو نہیں آرہا ہے اس طرح کے باتیں مت کریں تو نہیں ڈیولپمنٹ کے اس میں اگر کانٹیکس میں دیکھیں تو اس لیے آپ کو اس لیے جو یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ والا کھاتا بھی نا وہ بیسیکلی سویل سوسائیٹی کو سٹرونگ کرنے کے بات ہے تاکہ سویل سوسائیٹی اتنی سٹرونگ ہو جائے کہ وہ اپنا ڈیمانڈ کر سکے کہ ہمارے نیٹس کیا ہیں اور پریشر کر سکے سرکار کو کہ وہ ان کی ریسورسز ان کو منصفانہ تقسیم ہو ہمارے ہاں اسٹوریکلی یہی پرابلم ہے کہ ہاں سٹیٹ سٹرونگ ہے ہم سٹیٹ سٹرونگ رہا ہے اور سوسائیٹی اتنی سٹرونگ نہیں ہیں ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ ڈیمانڈ کے لحاظ سے مسئلہ یہ بھی نا آپ کی سویل سوسائیٹی تو کانٹرکٹر بنا ہوا ہے وہ تو کانٹرکٹر پروجیکٹ اٹھا کے ڈیلیور کرتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ زیادہ تر جو سویل سوسائیٹی کو وہ جو آپ نہیں کر رہا تھا اورگینکلی ہوا یا نہیں ہوا زیادہ ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس ہیں نا تو پروجیکٹ تو سوسائیٹی سویل سوسائیٹی کریئیٹ نہیں کر سکتا نا ٹھیک ہے اس کے لیے انڈیجینیس لوگوں کا موومنٹ موومنٹ ہوگا تو سویل سوسائیٹی کریئیٹ ہوگی اور وہ موومنٹ ہے اشارہ اس طرف کی تھا اس طرف تھا نا اپنے فارمل ارگنیشنز تو بنا لی ٹھیک ہے لسو بھی پھر ان کی ریجسٹریشن پر کوشی ہوگی ان کا بینک اکاونٹ کھلے ریجسٹریڈ ہو کہیں تو ایک فارمل چھوٹے ٹائپ کے انجیو کی طرح وہ پروٹو ٹائپ بننے شروع ہیں تو جو آرگینک سویل سوسائیٹی تو اس طرح ایوال نہیں ہوتی ٹرائبل نیٹورکس ہوتے ہیں لوکل سوشل سیفٹی نیٹورکس ہوتے ہیں لوگوں کا اپنے ٹرڈیشنل کنشپ بیس نیٹورکس ہوتے ہیں پھر وہ چیزیں ایسا ٹوٹتی ہیں نئی بنتی ہیں اور یہ موومنٹ آگے بڑھتی ہے اس میں اور یہ جو فارملائزیشن ہے جو گراؤنڈ لیور پہ ہوا ہے اس میں تو بڑا فرق ہے شاید میں ایک آپ کو مثال دوں کہ ابھی مختلف پروجیکس پہ میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں جہاں پر ایک پہلے سے ایک ویلیچ اوگنائیشن بنا ہوا ہے تو ہر پروجیک کے لئے ایک نئی اوگنائیشن بنتی ہے اس کی ریکوائیمنٹ دیکھنا ہے وہ آپ پہلے والے استعمال نہ کریں ہم خود بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں لوکل فیبرک کو تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو رولر ڈولپمنٹ کا ایک بڑا ایشو میرے خال میں اس کا اپنا ایشو نہیں تو انہوں نے تو بنا دیئے لیکن دیگر لوگ جہاں ان کو آکے انپوٹ دینا چاہے تھا تو وہ ہر پروجیکٹ آکے اپنا ایک چھوٹی سی مسجد بناتا ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں ٹوٹنی شروع ہوتی ہیں اس میں نا انٹیگریشن نظر نہیں آتا گراؤن پر